ایک نیک سامری کی کانی شرید کا ماہی نے جواب دیتوں کی خدا گی تاریف کے ہے اپنا سارا دل روح طاقت اور عقل گے نال اپنا رب خدا نال محبود کر اور اپنا مسایہ نال عسرہ محبود کر جسرا اپنا نال کرے ہے جناب عیسیٰ المسیح نے جواب دیتوں تی سے کیوں ہے عسرہ کرتا رو تم میشاں گی زندگی ملے گی لیکن ماہیر شریعت یو ثابت کرنوں چاہے تھو کی وہ ریاست باز ہے اس وستہ اس نے پوچھو میرو مسایوں پڑھو ہیں جناب عیسیٰ المسیح نے اس کا جواب ماں ایک آنی سنی ایک دفعہ ایک یودی شکش یہ رشلم تو جان آلی سڑک ور سفر کرے تھو سفر کے دوران اس ور ڈاکوان کا ایک گروہ نے حملو کیو انہ نے اس کو سارو کوجھ لوٹ لیو اور مار کے ادمارو کار کے چھوڑ دیتو پھر بے اتو چال گیا اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اتفاق اس سڑک ور ایک یودی سردار گو گزر ہویا جس کڑی اس مذہبی رہنماؤں نے اس شکش نہ دیکھو جس نہ لٹیو اور مارے گیو تھو تیوے اس نہ نظر انداز کرتا ہویا سڑک کے پار دوجی طرف متقل ہو کے چلتا گیا بہت زیادہ وقت نہ گزر ہو تھو کہ ایک لاوی اس سڑک ور چلتا ہویا آیا لاوی یودیاں گو ایک کبیل ہو تھو جڑو ایک لما سردار گھی مدد کریا تھا لاوی بے اس شکش نہ جس نہ لٹیو اور مارے گیو تھو نظر انداز کرتا ہویا سڑک کے پار دوجی طرف متقبل ہو کے چلتا گیا اگلو شکش جڑو اس رابر چورتا آیا وہ ایک سامری آدمی تھو سامری ان یودیاں گی آلو اولاد تھی جنہانی دوجی کومہ نال بیا کیو تھو یودی اور سامری ایک دوجی نال نفرت کری تھا لیکن جس کڑی سامری آدمی نے اس یودی شکش نہ دیکھے ہوتا ہے اس نہ اس ور بے عد ترس آئو اس نے اس کی بیمار داری کری اور اس کی زکمہ ور مرہم پٹی کری پھر وہ سامری اس نہ اپنا گدہ ور سٹکے سڑکے پار ایک سارا ماں لے گیا جت اس نے اس کی دیکھ بال کری اگلے دن اس سامری شکش نہ اپنو سفر جاری کرنو ضروری تھو اس نے ترے گیا ملک نہ کچھ رکم دیتی اور کیوں اس کو خیال رکھیوں اور اگر اس تو زیادہ پیسہ کھرچ بھی تے ہوں جس کڑی واپس آنگو تے تم نہ دے ساری اکراجات بھی ادا کر دیوں گو پھر جناب عیسیٰ المسیح نے ماہر شریعت نہ کچھو تیروں کے خیال ہے ان تیرا آدمیاں بچوں جس نے لٹیو اور ماریو تھو اس کو ہم سایو کڑو سابیت ہوئو اس نے جواب دیتو وہ جھڑو اس کے نال رحمی نال پیش آئو جناب عیسیٰ المسیح نے اس نہ کیوں تم بھی جاؤ اور اسرا کرو یوکہ پنجی تو دس تو ستتری تو لے کے بیبل گی ایک آنی